امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر بارہ مائری مائری ڈرامی کی کہانی کم عمری کی شادی کے مسئلے کے گرد گھومتی ہے اس میں ایک نوجوان جوڑے اینی اور فاخر کو دکھایا گیا ہے جو کزن ہیں اور اپنے گھر والوں کی مرضی سے ایک دوسرے سے زبردستی شادی کر رہے ہیں مضاحمت کے باوجود وہ بہت چھوٹی عمر میں ایک رشتے کے پابند ہیں اس رامے میں ان اہم مسائل کو جاگر کیا گیا ہے جن کے نتیجے میں شادی شدہ بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے نمبر گیارہ صرف تم صرف تم ابیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے زندگی کے بارے میں ابیر کا نکتہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں جو ان کے درمیان تنازیات کا باس بنتی ہیں اس کے قزن ہننان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے اس کے برعکس ہننان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے واقعات کے ایک سلسلے کے بعد ابیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں تاہم حمزہ کے نامناسی مطالبات اور ابیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے اس سے خاندان میں افرا تفریح پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور ابیر کے درمیان تناؤں پیدا ہوتا ہے آخر کار ہننان اور ابیر ایک دوسرے سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ ہچکی چاہتے ہوئے اپنی نئی زندگی ایک ساتھ شروع کرتے ہیں لیکن ان کے ماضی کے صد میں انہیں ستاتی رہتے ہیں نمبر دس وہ پاگل سی وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جس سے اپنی والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے پلوٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنی عاشق وہاچ کا تعرف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاچ کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے نمبر نو میں میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں وہاچ علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو لگیوریس زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے آئیزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک زدی اور لار پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر آٹھ حبس حبس ایک غیر معمولی ڈراما ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں آئیشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے اشنا شاہ بطور آئیشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے فیروز خان بطور باسیت کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے نمبر ساتھ چپکے چپکے راما نواب خاندان کے بارے میں ہے نواب صاحب کی دو بیویاں تھی نائک پرور اور نائک بخت نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یقصہ سلوک کیا اور وہ ملحق کا مکانوں میں رہتی ہیں ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازیات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے دو ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے دو دو بچے ہیں نمبر چھے تمہارے حسن کے نام تمہارے حسن کے نام شائر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے عمران ابباز شائر کی تصویر کشی کرتے ہیں جو اپنی رومانوی شائری اور ملنسار استداد کے لیے مشہور ہے وہ سبا کمر کے کردار سے محبت کرتا ہے ایک سنہری دل اور سیدھی سادھی شخصیت والی خاتون کہانی ان کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤں کو نیوی گیٹ کرتے ہیں اور ان کی محبت شائر کے کام کو کس طرح متاثر کرتی ہے نمبر پانچ تیرے عشق کے نام تیرے عشق کے نام خاندان محبت اور نفرت کے بارے میں اے غیر روایتی کہانی ہے رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خرشیر سے شادی کر لیتی ہے ناکام شادی کے تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خرشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے کیا خرشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا اب سوال ہے اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سیکھائے اسے آسانی سے سیکھیں نمبر چار مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لف ٹرائنگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلی مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹور جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی ولاد ہونے کے ناتے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے نمبر تین یوں ہی یوں ہی ایک رومنٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس سیریل میں دعود ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتی ہیں یہ ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتے ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے نمبر دو کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی محبت سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور محبت شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید اُلج جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دورب شاہ سلیم باحیسیت محق ایک لیکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ہما شویب بطور احسن محق کے کزن اور منگیتر ہیں شمشیر اے غیر روایتی ماحول میں محق سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے نمبر ایک تیرے بین میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کے مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتے ہیں اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسیم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسیم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جار ہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ